بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ امباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نویت سنت الاعتقاف للہ تعالی پیارے محترم بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مشورہ دیتا ہوں آپ لوگ بلکہ ان لوگوں کو مشورہ دوتا ہوں جو شور بچا رہے ہیں تو وہ مسجد سے باہر کے لے جائے جو شور بچا رہا ہے اس کو مسجد سے باہر بیجھ گیا اللہ کا گھر ہے اس کی بے حرمتی ہم برداشت نہیں بسکتے اللہ کے گھر کا عدب پامال ہو یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا جس کو باتیں کرنی ہے شور ڈالنا ہے میں کہتا ہوں اس کو مسجد سے باہر نکال رہا جس کو ناتیں سننی ہے وہ بیٹھا رہے ہیں جس کو اچھی باتیں سننی ہے وہ بیٹھا رہے ہیں جو شور بچا ہے میری درست اجازت ہے کہ اس کو آپ بڑی محبت سے باہر لے جائیں مسجد اللہ کا گھر ہے یہاں درود اسلام ہونا چاہیے یہاں قرآن کی طلابت ہونی چاہیے یہاں درود پاک ہونا چاہیے اللہ اس کے معبو کا ذکر ہونا چاہیے مسجد ایسے جگہ نہیں ہیں جہاں گھنڈیاں مجھے اپنے موبائل فون کو سرینڈ بوڑ پہ کرنے بلکہ بند کر دیں تاکہ کوئی فون ہی نہ کرے مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنا منہ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنا منہ یہ ہمارے گھر کا ڈرائیون نہیں ہے اللہ کا گھر ہے بڑی محبت سے محبت کرنا ہوں اب اگر شور ہوگا تو یا تو پھر میں چلے جاؤں گا یا آپ جائیں گے کیونکہ میں ایسے محبت پڑھنے کا عادی نہیں ہوں ایک طرف اللہ کے گھرم بیٹھے میں ہوں اور اتنا شور بچا رہے ہیں یہ کہا ہے کہ عشق ہے یہ کیسا عشق ہے کچھ نادخانی میں آتے ہو تو آداب بھی سکھا کر رہا مسجد میں آتے ہو مسجد کے آداب سکھا کر رہا واقعہ آپ کا اندازہ نہیں کہ مسجد جگہ کونسی ہے اگر کسی کی کوئی چیز کھو جائے اور مسجد میں وہ اعلان کرتا پھر ہے میری یہ چیز کھو گئی ہے تو حدیث پاک کی روشنی میں اسے اس طرح دعا دینا سنت ہے کہ اللہ کرے تیری چیز نہ ملے مسجد میں ایسا کہتا ہے لہٰذا عدب کرے بیٹھے